موسیقی اسلام علیکم عبرار شید دی سویلین چینل پر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں میری ویڈیوز اگر آپ مناسب سمجھیں تو دوست احباب میں شیئر کریں اور جو بیل آئیکن یہ گھنٹی کا بٹن اس کو ضرور پریس کریں تاہیے میری ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے آپ کا بہت بہت شکریہ اسلام آباد میں پارلیمنٹ لاجز کے باہر اپوزیشن رہنماؤں سابق وزیر اعظم شاید خاکان عباسی سابق وزیر داخلہ احسن اکوال سینیٹر مصدق ملک سابق ڈپٹی سپیکر مرتضی جعوید عباسی سابق وزیر مملکت براہ اطلاعات مریم اور انزیب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں بلکہ میں تو یہ کہوں گا نام نہار کارکنوں اور قرائے کے گنڈوں نے جو سلوک کیا بدسلوکی کی اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کام ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ مضمت کے ساتھ ہر غیرت مند باپ بیٹے اور بھائی کا سر جو ہے شرم سے جھوک جانا چاہیے کہ آج بحثیت مسلمان ریاست مدینہ میں ریاست مدینہ کی دائی جماعت کے کارکن ایک عورت کو گلیاں دے رہے تھے اس سے ہاتھا پائی یا دست درازی کی کوشش کر رہے تھے ایک سابق وزیر داخلہ پر جوتا یا چپلی پھینکی گئی ایک سابق وزیر آدم کو دھکے دینے کی کوشش کی گئی ماں گھیند کی گلیاں دی گئی اور یہ سب کچھ اسلامباد انتظامیہ اور پولیس اور رینجرز کے سامنے ہوتا رہا اور اسلامباد کی انتظامیہ پولیس اور رینجرز براہ راست وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کے مادعات ہیں اور ظاہر ان کی مرضی کے بغیر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا انتہائی قابل مضمد اور باعث شرم یہ بات ہے آج جو روایت ڈالی گئی ہے یہ کل ان کے گلے پڑ سکتی ہے بدقسمتی سے امران خان ایک ایسا وزیراعظم ہے جو آج بھی اپوزیشن کے کردار سے باہر نہیں نکل سکتا ایسے ہی ہے جیسے کسی فلم کے ولم کو کسی دوسری فلم میں ہیرو کا رول دے دیا جائے لیکن وہ اپنے اس ولم کے کردار سے کبھی باہر نہیں آ سکتا ہماری فلم میں پاکستانی فلم میں خاص طور پر پنجابی فلم میں اس کا واضح ثبوت ہیں امران خان نے اس جنریشن کو جس بدتہذیبی بدقلامی کا گروی رکھ دیا ہے گرویدہ بنا دیا ہے جس طرح اس نے اس نئی جنریشن کو بدتمیز بدتہذیب بنا دیا ہے این ممکن ہے کل کو امران خان کو خود اسی بدتہذیبی بدقلامی کا سامنا کرنا پڑے اور وہ وقت دور نہیں ہے میری اللہ سے دعا ہے کہ ایسا موقع نہ آئے لیکن آپ جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں آپ اگر دھان کی فصل لگائیں بوئیں تو آپ یہ توبکو نہیں کر سکتے کہ اس سے مکہی یا گندم پیدا ہوگی آپ جو پویں گے گندگی پویں گے تو گندگی ہو گئے گی گندگی کاٹیں گے بارال وہ وقت بھی دور نہیں جب اسی پاکستان کے نوجوانوں کے ہاتھوں اسی حکومت کے آج جو غزرا ہیں کل اپوزیشن میں ہوں گے ان کو بھی جوتے پڑ سکتے ہیں ان کو بھی گالیاں پڑ سکتی ہیں اللہ نہ کرے خواتین اور عزتیں سب کی سانجی ہونی چاہئے ہیں اللہ نہ کرے کل کو ان کی خواتین کے ساتھ کوئی درسترازی کی کوشش کرے اللہ نہ کرے کل ان کی خواتین کو کوئی ماں بہن کی یا ننگی گالیاں دے بارال بات ہو رہی تھی کہ کیا روایہ تھا ہم سیاسی قائم کر رہے ہیں دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچ گئی ہوگی لیکن وزیر آزم کی تقریر وزیر آزم بڑے خوش ہیں کہ اعتماد کی کا ووڈ انہوں نے حاصل کر لیا میرے بھائی یہ خوشی کا نہیں دوب مرنے کا مقام ہے سب سے پہلے تو آپ نے ان سولہ سترہ لوگوں سے اعتماد کا ووڈ لیا جنہیں ایک دن پہلے آپ نے ضمیر فروش بکاؤ مال قرار دیا تھا اور اس کا علام آپ نے الیکشن کمیشن پر رکھ دیا تھا اور الیکشن کمیشن نے کمال تردید کی اور انہوں نے کہا ریجیکٹڈ انہوں نے کہا جو الیکشن آپ جیت جائیں انہی لوگوں سے انہی کے ووڈ سے وہ ٹھیک ہے جو انہی کے ووڈ سے آپ ہار جائیں تو وہ غلط ہے بارہ اسیمبلی میں جو عمران خان نے تقریر کی وہی چور وہی ڈاکو سابق وزیراعظم یہ تھا سابق صدر وہ تھا نماز شریف نے یہ کیا وہ چور وہ ڈاکو اور اس کا بدلہ پھر کیا ہو آپ جو میں نے کہا رہا ہے جو آپ بوتے ہیں وہی کارٹتے ہیں اس کا آپ نے سب سے پہلے تو اعتماد کا ووڈ لیا یہ تو فقر کی بات ہے کہ صدر نے جو آپ کو وہ جو لکھ کے بھیجا اس میں تو یہی آرٹیکل نائٹی وان کلاس سیون آئین کا کہ جی میری دانس میں آپ اسیمبلی کا اعتماد کھو بیٹھیں یعنی آپ کی اپنی پارٹی کا صدر عارف علوی آپ کو کہتا ہے کہ آپ اعتماد کھو بیٹھیں اعتماد کا ووڈ لیں اور جس طرح اعتماد کا ووڈ آپ نے لیا وہ ساری قوم کے سامنے ہیں اور جن لوگوں سے لیا وہ بھی ساری قوم کے سامنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد پی ڈی ایم کے اجلاس میں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں آپ کو ایک اور نیا خطاب ملا بلاول گلٹوں کی طرف سے بد مزاج بڑھا بلکہ وہ نے یہ کہا کہ بد مزاج بڑھا خوسٹ میں بلاول کی اس بات سے اگری نہیں کرتا لیکن جب آپ کسی کے والد کو صبح و دوپیر شام گالی دینا اپنا فرض سنجھیں گے تو پھر آپ کو اسی طرح کے القبات سے نوازا جائے گے میں بہت سے پولیٹیشنز کو جانتا ہوں جن کے جب نام رکھے گئے تو وہ آج دن تک وہ دنچلہ نام کا ان کے ساتھ جو ہے وہ لگا ہوا ہے جو مر گئے ہیں ان کے ساتھ بھی اور جو زندہ ہیں ان کے ساتھ بھی اور ان میں سے کچھ لوگ آج بھی آپ کی وفاقی کا بینہ کے حصے ہیں جن کے لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں اسی طرح آپ کا نام سیلیکٹڈ تھا اب لوگ آپ کو بدمزاج بڑھا گئیں گے اسی طرح مریم نواز نے اپنی پریس کانفرنس میں جو آپ کے بارے میں فرمایا کہ ابو بچاؤ مہم والو ہمیں امتانہ دینے والو ہاں جو بیٹا اور اولاد بچاؤ مہم چلائی جا رہی ہے یہ سمجھدار لوگ یہ ساری اشارے ساری چیزیں سمجھتے ہیں عمران خان صاحب سخت تن آرہے ہیں آپ کے لئے آپ کی حکومت کے لئے آپ یقین کریں پہلے لوگ آپ کو گلیاں دیتے تھے اب گلیاں دے دے کر تھکے ہیں اب لوگ آپ کو بددوائیں دے رہے ہیں اور اس کی وجہ آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں اب آپ کو تعویز گنڈے یہ چیزیں آپ کو نہیں بچا سکیں گی اگر ایسا ہوتا تو آج بنگلہ دیش اور سری لنکا کے جادوگر مشہور ہیں تو بنگلہ دیش اور سری لنکا میں تمام حکومتیں جو ہیں وہ جادوگروں کے تعاون سے انہی کے اہل خانہ یا جادوگروں کی اپنی ہوتی تو یہ وقت جو ہے وہ بلکل آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اپوزیشن آپ پر حملہ آور ہونے کے لئے سیاسی طور پر حملہ آور ہونے کے لئے یہ تیار بیٹھی ہے میرا خیال ہے اپوزیشن انتظار کر رہی ہے کہ اگلے بجٹ کی رسوائی اور جو کلنگ کا ٹک ہے وہ آپ اپنے چہے پر ماتے پر لگا گئے جائیں اس کے بعد ہوا ہے لیکن پاکستان ہے یہاں حالات بدلتے دیر نہیں لگتی اس کے بارے میں کچھ خواہ بھی نہیں جا سکا البتہ ایک چیز واضح ہے کہ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ جب کسی حکمران کو لوگ گالیوں سے بددوائیں دینے پر اتر آئیں تو سمجھ لیجئے اس کے دن گینے جا چکے ہیں فیلحال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ